WELCOME TO THE WORLD OF MATHEMATICS आज جो हम TOPIK कहबर करेंगे वह estма LAS OF LOGATHEM लो fm पहले में आपको ESPRIMN कर देता हूं यह क्या है THEN WE DISCUS होने देखें हमारे पास LAW LAW LOGATHEM first यह है the LAW OF PRODUKT OF TWO NUMBER is the sum of their logatheum कि की अगर दो NUMBER आपस में ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ان کے لوگر estem کیا ہوتا ہے ان دونوں نمبر کا سم ہوتا ہے دیکھیں اس کا بیس کوئی بھی ہو سکتا ہے دیکھیں دلاغل ثم آف ڈی پروڈکٹ آف تو نمبر اگر دیکھیں دو نمبر آپاس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں پروڈکٹ ہو رہی ہے ان کی ٹھیک ہے اس کا بیس کوئی بھی وہ ٹھیک ہے ایک اینی بیس لینی فور اینی ویس then it's a sum آف the لاغل ثم آف ڈی نمبر ٹھیک ہے وہ تم نمبر کی کس ہم ہو گی لائے ہو رہے ہیں اور یہاں مرم کیا ہو جائے ہو گیا ایڈ ہو گیا لیکن میں نے یہاں کچھ condition لکھ لی ہیں آپ سمجھ لیں آپ کو پتا ہے کہ base جو ہوتا ہے اس کی ہم condition رکھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے base should be greater than zero and base should not be equals to one یہ دو ہمارے پاس condition ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ کے سائے میں جو number ہوتا ہے وہ شود بھی وہ کیا ہو وہ ہمیشہ positive number ہو جس لئے میں نے لکھ لی آئے لکھ لی آئے اور m اور n should be strictly greater than zero if i remind you from the definition ہم نے پڑھا تھا log of a y is equal to x تو ہم نے condition رکھی تھی definition میں آپ یاد کریں y should be strictly greater than zero a should not be equals to one okay and a should be strictly greater than zero یہ ہم نے condition رکھی تھی وہ same condition میں نے یہاں لکھ لی ہیں so this is the first lap logarithm logarithm کا یہ فصلہ اسی فصلہ کو جو ہے ہم continue کر رہے ہیں اور اسی فصلہ کو ہم first prove کرتے ہیں پھر اس پہ کچھ problem ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا ہے log of uh problem maybe اگری ویڈیوز میں کریں first firstly ہم یہ کرتے ہیں کہ first second and third last of logarithm proof کر لیتے ہیں پھر اس پہ problems کریں گے well okay تو ہمارے پاس کیا ہے ہم اس کو کسے proof کریں گیا suppose کریں n برابر ہے a power y کے اور m برابر ہے a power x کے now what i am going to do i am going to multiply these two numbers یعنی میں ان دونوں کو ان دونوں کو ملٹیپلائے کروں گا تو کیا ہوگا m ملٹیپلائے by n میں کر رہا ہوں تو کیا ہوگا a power x multiply a power y ٹھیک ہے the product of m and n is m ٹھیک ہے اور آپ کو پتائے کہ جب basis same ہوتے ہیں تو ہم powers کو کیا کرتے ہیں ہم powers کو aid کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا جہاں the rule یہ ہے if a power m into a power n اگر basis same ہو تو power a ہوں گے تو یہ کہا ہوگا a power n plus n this is our rule ٹھیک ہے تو اسی rule کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں اس کو solve کر رہے ہیں دیکھیں تو ہم یہ rule استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا a power x plus y ٹھیک ہے اب ہم ہم کیا کریں گے اب ہم جو ہے نا ان کو solve کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس پہ اور اس پہ logard thumb apply کر رہا ہوں right hand side پہ ٹھیک ہے اگر میں دیکھیں ordinary form لکھا ہوا ہے اس پہ اگر میں logard thumb apply کروں تو میرا اس کے برابر ہو جائے گا let's see تو یہ آپ کا برابر ہو جائے گا let me use another color کہ آپ کو تمجھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے اوکے تو میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے میں use کر رہا ہوں اس کو میں logarithmic form میں لکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہوگا کیا آپ کا ہو جائے گا log with base a n is equal to y ٹھیک ہے اور اس کے لیے let me use another color that is green دیکھیں اب اس کا میں جو ہے log وہ کیا رکھ رہا ہوں logarithmic form لکھ رہا ہوں تو کیا ہوگا log of a okay and m is equal to x ٹھیک ہے یہ دو result ہیں جو imported ہے جو میں آگے utilize کروں گا ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں اس expression جو ہے میرے پاس red والی اس کو میں logarithmic لگا رہا ہوں دونوں side یعنی یہ ordinary form میں لکھا ہے میں logarithmic یہاں لگا رہا ہوں logarithm with base what logarithm جس کا base میرے پاس کیا ہے a ٹھیک ہے یعنی simply میں logarithm یہاں اس کو میرے پاس ordinary form لکھا ہوا ہے اور میں اس کو logarithmic form میں لکھ رہا ہوں تو یہ کیا ہوگا love with base کیا ہے a m n m n اس کے برابر ہو جائے گا یہ برابر ہو جائے x plus y k okay now you can see what is the value of x and what is the value of y x کی value کیا ہے green والے سے دیکھ لیں وہ ہے log of a m and y کی value کیا ہے log of a n so i am just putting the value of x and y here ٹھیک ہے تو دیکھیں x کی value کیا ہوئی let me write it here دیکھیں یہاں ہمارے پاس کیا ہے x کی value کیا ہوئی x کی value ہے log of a m ٹھیک ہے اور plus y کی value کیا ہے y کی value ہے log of a n ٹھیک ہے تو اس طریقے سے left hand side پہ ہمارے پاس کیا تھا log of log of a m log of a m جو ہے log of a m n log of a m n جو ہے وہ آ گیا ہمارے پاس کس کے برابر log of a m and log of a n ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے کیا کر لیا اس طریقے سے ہم نے جو ہے نا جو law of logger ہمیں پس law of logger ہمیں اس کو ہم نے proof کر لیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر دو نمبر کی product وہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں log of a m log of a m ایک دو آپ کو چھوٹ اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جسے آپ کو یہ جو ہے نا result سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے for example اگر میرے پاس ہے log of a اور میرے پاس لکھا ہوا ہے کیا 50 ٹھیک ہے مجھے 50 کا log نکالنا بہت out ہو جاتا ہے تو اس کو میں لکھ سکنا ہوں log of 10 multiply by 5 ٹھیک ہے 10 multiple by 5 کس کے برابر ہوگا آپ کو بتائے product of 2 نمبر اگر ہوتا ہے تو وہ ان کے separate ہی logarithm ہم نکال سکتے ہیں تو وہ basically log of 50 کس کے برابر ہو جائے گا log of a اور یہاں آ جائے گا میرے پاس 10 plus log of a اور میرے پاس یہاں آگیا 5 ٹھیک ہے تو اس کا یہی مطلب ہے اس طریقے سے ہم different problem کو use کرتے ہیں تو آپ کو first lap logarithm جو ہے وہ سمجھ میں بھی آگیا ہوگا اس کا پور بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اس پہ کوئی detail problem جو ہے نا وہ next videos میں جو ہیں کریں گے